موسیقی 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 پاکستان خنانفات موسیقی 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 میں بھی ان قریب گنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا آخر میں میں جنرل آسم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاک فوج زندہ بات پاکستان پائنزہ بات انقریب گمناوی میں چلا چاہوں گا لیکن فوج سے روحانی تعلق ہمیشہ قائم رہے گا سمبک دوش ہونے والے جنرل قمر جاوید باجمہ کا تقریب سے الودائی خطاب کہا فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا وسینے کی جگہ خون بہایا جنرل آسم منیر حافظ قرآن اور بعض صلاحیت افسر ہیں دعا ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کی نئی منزلیں تے کرے وزیراعظم شہباز شریف کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کو فون عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی کہا بہادور پاکستان آرمی کے سپہ سلار کا منصب سنبھالنا بڑا عزاز ہے وطن عزیز کی سلامتی اور تحفظ کے لیے حکومت کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ سیاسی رابطیں تیز ہو گئے وزیراعظم پنجاب پرویز علاہی سے پرویز خطک کی ملاقات پی ٹی آئی کے فیصلے پر تبادلہ خیال پرویز علاہی نے کہا پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں چلے گی عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہے پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا آئندہ بھی دیں گے پنجاب اسمبلی بچانے کا مشن اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پی پی رہنماؤں حسن مرتضیٰ نے کہا ایسے کون سے حالات ہیں جو اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں پارلیمان کی مضبوطی کون چاہتا ہے کون نہیں آج واضح ہو گیا عطا تارر نے کہا ہر حرمہ استعمال کریں گے مگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے سارا ٹوپی ڈراما ہے اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیاں اسے استفعہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بھائی بہت آسان ہے ہر ممبر ہاتھ سے استفعہ لکھے جا کر سپیکر صاحب کو تھما کے آ جائے اور اس کو اور زیادہ پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنا لیں جو ہر کام کا یہ بناتے ہیں لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ کرنے سے ان کے تمام کے تمام استفعہ قانونی طور پر قبول ہو جائیں گے عمران خان کا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان ڈراما ہے پی ٹی آئی والے سنجیدہ ہیں تو استفعہ لکھیں اور جمع کرائیں سندھ کے وزیر سعید غنی کا مشورہ کہا عمران خان ملکی سیاست کا وہ تاریخ باب ہے جو اب بند ہو چکا ان کے پاس استفعوں کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کل بڑی مندی آج بہت تیزی سٹاک مارکٹ سنبھل گئی پاکستان کو پانسو ملین ڈالرز ملنے کا سٹاک مارکٹ پر مصفت اثر ہنڈرڈ انڈیکس تین سو دو پوائنٹس اضاف پے سے بیالیس ہزار تین سو تیہتر پوائنٹس پر بند ہوا وزیر مملکت ہنہ ربانی خر وفت کے ہمراہ کابل پہنچ گئیں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال تعلیم، صحت، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی رابطوں پر بھی بات چھی ٹیفا ورلڈ کپ میں آج بھی چار میچز کھیلے جائیں گے گروپ اے میں سرگال اور ایکوڈور میں مقابلہ ہوگا نیردولینڈز کی ٹیم مزبان قدر سے ٹکرائے گی گروپ بی میں ایران اور امریکہ میں چوڑ پڑے گا انگلینڈ اور ویلز کی ٹیمیں آمنس سامنے آئیں گی